مقبوز آبادی میں آج کرفیو کا چورانوے واروز بھارتی فوج مقبوز آبادی میں قون کی ہولی کھیل رہی ہے لیکن عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کی خاموشی برقرار ہے چھے نومبر انیس سو سینٹالس کو شہید ہونے والے ہزاروں کشمیریوں کی یاد میں کشمیر سمیت دنیا بھر میں آج یوم شہدہ منایا جا رہا ہے آج مقبوزہ کشمیر میں کرفیو نافذ ہوئے چورانوے روز ہو گئے اور عالمی سطح پر مطالبوں کے باوجود وادی میں مواصلات کا نظام موتل ہے قابض انتظامی نے ٹیلی فون سرویس بند رکھتی ہے جبکہ ذرائع املاق پر بدستور سکت پابندیاں آئے دیں وادی میں کھانا میسر ہے اور نہ ہی دوائیں بچوں کو دودھ بھی میسر نہیں سری نگر اسپتال انتظامیہ کے مطابق کرفیو کے باعث اندازن چھ مریض روزانہ لکھ میں اجل بن جاتے ہیں مظلوم کشمیری تین ماہ سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود بھارتی جبر میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں وادی میں تعلیمی ادارے بند ہونے کے وجہ سے طلبہ کا مستقبل دعو پر لگ چکا ہے جبکہ تجارتی مراکس کی بندش اور سیپ کی فصل خراب ہونے سے اب تک اربو روپے کا نقصان ہو چکا ہے مقبوزہ کشمین میں بھارت کی جانب سے پانچ اگست کو لگائے گئے کرفیو اور لاکڈاؤن کو آج چورانوے روز ہو گئے اشیاء خرونوش کی شدید قلت، ادویات کی بھی ادم فراہمی، ماسوم بچے گھروں کی چار دیواری میں قید چیخو پکار کر رہے ہیں تو ادھر بھارتی فوج نہتے کشمیریوں کے خون سے ہر روز ہولی کھیل رہی ہے وادی میں حریت رانوماو سمیت گیارہ ہزار کشمیری تاحال قید اور نظر بند ہیں جبکہ جیلوں میں جگہ کم پڑھنے کے باعث سیکڑوں قیدیوں کو بھارت منتقل کیا جا چکا ہے عالمی سطح پر شدید تنقیف کے باوجود مودی سرکار کی ہر دھرمی بدستور برقرار ہے اور وہ مقبوزہ وادی میں کسی قسم کی نرمی کرنے پر تیار نہیں چھے نومبر انیس سو سیتالیس کو قابض بھارتی فوج اور مہاراجہ ہری سنگھ کی فورسز کے ہاتھوں شہید ہونے والے ہزاروں کشمیریوں کی یاد میں کشمیر سمیت دنیا بھر میں آج یوم شہدہ منایا جا رہا ہے آج شہدہ کی یاد میں سرد کے دونوں جانب خصوصی تقریب اور سیمیدار کا احتمام کیا جا رہا ہے جبکہ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور مختلف شعبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی جانب سے کشمیری عوام کے حق میں صدائے احتجاج بھی بلند کی جا رہی ہے